اسلام علیکم ڈی ایچی چٹی کراچی بہرڈوں کراچی اور ڈی ایچی میں میری ایکسپرٹیز ہیں روز میرا رابطہ بائر اور سیلر سے ہوتا ہے میجورٹی میرے بائرز اوورسیز ہوتے ہیں اور سیلر اگر ہم ڈی ایچی اے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فوجی ہوتے ہیں یہ دونوں ہی ایسے لوگ ہیں جو ڈسپلن ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں اور اپنی بات پر بلکل سمت میں چلنے والی ہوتے ہیں لوگ لیکن پتہ نہیں کیوں میں روز ایک ہی جگہ جا کے پھس جاتا ہوں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ڈی ایچی کی ادارے میں ایسی جا کے کہاں شکایت کروں کہ جہاں میری بات کو سنا جائے اور میں اس کشمکش سے نکل سکوں سمجھاتا ہوں میں کس کشمکش میں ہوں ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ بہریہ ٹاؤن میں یا ڈی ایچی سٹی میں بغیر ٹاپ لگائے کاروبار ہو ہی نہیں سکتا اور اگر بائنگ اور سیلنگ کے ریٹ میں ڈیفرنس ہے تو بیچنے والا بروکر یا خریدنے والا بروکر اس میں ٹاپ لگا رہا ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ یہاں پر ایماندار سے کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں کیونکہ ہم خود صبح سے لے کے شام تک اس حد تک جھوٹ میں مقتلع ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اگلا بندہ بھی جھوٹا ہے اور اگلا بندہ بھی اتنے غلط کام کرنے والا جتنا ہم ہیں اس کشمکس سے باہر نکلے اسی طرح سے ایک جگہ میں پھس جاتا ہوں جہاں پر میرا بائر یہ مجھے بولتا ہے کہ مجھے فل وائٹ میں پرچیزنگ کرنی ہے اور فل وائٹ میں سیلنگ کرنی ہے میں از ار بروکر اپنے کلائنٹ کی بات کو اونر کرتا ہوں اور یہاں پر آ کر اس لحاظ سے پرچیزنگ یا سیلنگ کے لئے نکل جاتا ہوں مارکٹ میں دو چیزیں ہیں ایک مارکٹ ویلیو ہے اور ایک ہے ایف بیر ویلیو دو ویلیو اس پر چیزیں بکتی ہیں ڈیمارڈ ان سپلائے کا میکنیزم ہوتا ہے فل وائٹ میں پرچیز کرنیوائے لوگ کم ہیں اس لیے وہ چیز سستی بکتی ہے سمجھنا مشکل نہیں ہے وہ چیزیں جو مارکٹ پیٹریز کے لحاظ سے بکتی ہیں وہ ہے ایف بیر ویلیو ایف بیر ویلیو کے لحاظ سے جو چیز بکتی ہے وہ مارکٹ ویلیو پر بکتی ہے اب اس بات کو سمجھنا کیوں مشکل ہے اس بات کو سمجھنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ کسی نے کسی بروکر کو یا کنسلٹر کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ کا ایمان غلط ہے یا آپ ٹاپ رکھ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں نے ایک بار ایڈی کی فائل پرچیز کی ہے سیلر نے یہ شرط لگائی کہ میں ٹوکن بھی پارٹی کے نام سے دوں گا جس کے نام پر ٹانسل ہو رہا ہے فل ایگریمنٹ کروں گا اوکے کی ریپورٹ ہے میں نے چیز پرچیز کی لیکن وہ مارکٹ سے میں نے چھ سات لگ ربے کم میں پرچیز کی کیونکہ اس طرح کا باہر موجود ہی نہیں تھا اور سیلر کو بھی پتا تھا کہ مجھے اگر پوری وائٹ چیز بیچ نہیں ہے مارکٹ سے ہٹ کر میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں تو وہ سستی ہی بھکے گی کیوں بات سمجھنے میں مشکل ہے آپ کو ڈیمانڈ انڈ سپلائے ہے وائٹ پے اگر آپ کے پاس فل وائٹ ہے آپ وائٹ پرچیز کریں یہ آپ کی بات ہے اور اگر کوئی بندہ وائٹ کم دے رہا ہے چاہے وہ ڈی ایچ ایٹی ہو چاہے وہ بیڑے ٹاؤن کراچی ہو تو یہ اس کا فیل ہے اب اس کی زندگی سے لیٹڈ اس کے معاملات کو جج کرنا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے اگر کوئی بندہ فل وائٹیں بیچنا ہے یہ تو یہ اس کا مسئلہ ہے یہ اس کا پروللم ہے یہ اس کی خود کی چوائس ہے اس پر مجھے کوشن کرنے کا کوئی حق نہیں ہے وہ اپنی پرچیزنگ کا خود ٹیکس بھرے گا سیلر کو اپنا ٹیکس خود پیاف کرنا ہے اس بات پہ آکے سیلر اب کیا کرتے ہیں جی تیس لاگر پہ افیشل ہے بقائے بیلس آپ دے کیوں دے بھئی اگر ایک بندے کو فل وائٹ میں کچھ ہی پرچیز کرنے ہی ایک کروڑ پہ میں تو وہ اپنا بائر ٹیکس خود دے گا آپ راضی ہیں آپ کو چیز بیچیے آپ راضی نہیں تو مت بیچیے کیا پروللم ہے آپ کو کسی کے اپر کوشن کرنے کا یہ زمانہ اب آگے بھڑ چکا ہے اس بات کو سمجھ لیجیے اور ایک مسئلے میں میں مستقل پریشان رہتا ہوں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ ڈی ایچی کے سٹاف کو بروکر سے کیا پروللم ہے ہم ایک ڈیل کرتے ہیں الوٹیز سے جو کہ میجورٹی فوجی ہوتے ہیں اور وہاں پر پنڈی میں موجود ہوتے ہیں ہم ان سے ڈیل کرتے ہیں کراچی ٹرانسفر کی اب کراچی ٹرانسفر کا مسئلہ یہ ہے کہ میجورٹی بائر اوورسیز ہیں میرا بائر اوورسیز ہوتا ہے وہ بار سے دو لاکھ گرہ پر خرچ کر کے کراچی آتا ہے صرف اس گھر سے کہ وہ فرس ٹیم پرچیزنگ کر رہا ہے اور فرس ٹیم مجھے جانتا ہے اور اس جنگل جیسے سیٹی میں میں اس کو کنونس کر کے پلوٹ بیچ رہا ہوں تو وہ یہاں آ کے پلوٹ دیکھتا ہے دو لاکھ گرہ پر خرچ کرتا ہے اس نظام کو دیکھتا ہے مجھ سے ملتا ہے اور وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اپنے سامنے ٹرانسفر کا پروسیس دیکھیں کیا پرولم ہے اس کے اندر آپ نے اپنی فیسیلٹیشن کے لیے اپنے لوگوں کے لیے پنڈی میں ٹرانسفر کھول کے رکھاوا ہے وہ ان کی چوائس ہے اگر کوئی انیسٹر پرچیز کرے گا پنڈی ٹرانسفر تو اس کی مرضی ہے وہ لوگ جو اینڈ یوزر ہوتے ہیں اوورسیز ہوتے ہیں وہ اپنے سامنے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک خاصے پیمنٹ لیجیے ایک خاصے ٹرانسفر لیجیے اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے آپ ٹرانسفر پر یہ شرط منظور نہیں تو کوئی زودبستی نہیں ہے لیکن ڈی اے چی کا سٹاف وہاں کے ٹرانسفر آفیسرز یہ بات کیوں کائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوٹیس کو کہ یہ آپ کے سہولت کے لیے اور آپ یہ کام نہ کریں آپ کو جب مشورے ہی دینے ہیں تو آپ وہ مشورہ دیجئے کہ آپ اپنی نظام میں وہ ان پوائنٹس کو لکھ دیجئے کہ ایگریمنٹ ضروری ہے فل پیوڈر دینا ضروری ہے چودہ اے بی کی فائل میں بھی تو لگتا ہے نا ہمارے پاس حل نامہ تو لگا دیجئے پاسوگز میں بھی ہر بات پہ آکے پرسنل کانٹیکٹ ماننے کی ضرورت کیا ہے میرے لئے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ ضرورت کیا ہے ضرورت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو بروکرز کو وہ اسی پارٹی کو کنونس کر کے ماں بھیج جاتے ہیں کہ آپ جس بروکرز سے رابطہ کر رہے ہیں وہ اتنا اچھا نہیں ہے ایسا کیجئے ہمارے بندے سے رابطہ کیجئے جائیے اس بندے کو جا کے بیچئے اور اس کو خریدئیے کیونکہ ان کا ان کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے اب یہ مت کیجئے کہ ہوا سیٹنگ نہیں ہوتی ہوتی ہے کیونکہ میں یہاں میں پانچ سال سے کام کر رہا ہوں ہر ڈی ایچ اے کے سٹاف کا ہر بروکرز کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ ہے اور سیٹنگ موجود ہوتی ہے اور یہ ڈی ایچ اے کو خود بھی پتا ہے ڈی ایچ اے نے خود یہ سارے محمد کو خراب کیا پرسنل آپس پر کانٹیکٹ سے لسٹ بنا دیجئے نا وہاں باہر کہ آپ کی کیا کیا ریکائیمنٹس ہیں اور کسی کو مشواہ دے کر کسی کی پارٹی کو خراب کرنے کی ضرورت کیا ہے ہم یہاں بیٹھ کر ایک جنگل جیسے سوسائیٹی جہاں پر کچھ بھی موجود نہیں ہے اس کا مقابلہ ہم بیٹھوں سے کرتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کی خاطر اگلے بندے کو یہ سمجھاتے ہیں کہ پاندس سال بعد یہاں آپ کی فیوچر ہے یہاں آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے یہاں آپ کی سب چیزیں جب ہم اس کو کنونس کر لیتے ہیں باہر سے اس کو یہاں لے آتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں کٹا جاتا ہے یہ بات مجھے اس سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر سر ہمیں یہ روز پراؤڈلم ہوتی ہے اگر کوئی بندہ پنڈی ٹرانسور کی کمٹ کر دیتا ہے تو وہ ٹوکل لینے کے بعد یہ کیوں کنونس کرتا ہے ہمیں کہ آپ ہمیں پنڈی میں ٹرانسور دے دینے دیجئے کراچی ہم نہیں آرے ٹرانسور دینے کے لیے جب آپ کمٹ کر دیتے ہیں کراچی ٹرانسور کا تو کراچی آ کے ٹرانسور دیں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگلا بندہ ڈسپلین ہو کے چھٹیاں لے کے کراچی آتا ہے اور پراؤڈی پرچیز ہوتا کرتا ہے یہاں کوئی بھی انڈسٹریلسٹ پرچیزر نہیں ہے یہاں کوئی بھی لوکل بندہ پرچیزر نہیں ہے یہاں صرف اور صرف پرچیزر اوہر چیز ہے ڈی اے چیز میں اور سیلر او سیلر اوٹی ہمارا زیادہ میجورٹی فوجی ہیں یہاں پر سوبیدار ہیں کیوں بھگا رہے لوگوں کو جو لوگ آپ کو ٹرانسور فیز دیتے ہیں ان کے بارے میں سوچئے کہ ان کو سہولت ہو میں روز اس کشمکش میں رہتا ہوں اور اگر آپ مجھے اس کشمکش سے نکال سکتے ہیں میرا نام میرا نمبر ڈسکرپشن میں وجود ہوگا پریز مجھے گائٹ کیجئے جزاک اللہ خیر